جی آپ بہت اچھا کہا کہ کرٹیسزم کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں بڑی دیر سے لگایا ہے راج دیب سر رسائے آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہے کھل کر آپ نے کر رہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے پردیش میں وکاس تو ہوا آپ نے بہت لمبی باتیں کی لیکن کیا آپ کے پردیش میں علم سنکھنگ مسلمان اپنے آپ کو سرکشت سمجھتے کس کا نرنے بھی آپ گجرہ تھا کہ پنجاب کسری پورا کفورا وہاں آ جائے مینہ میرے مہمان بنے دس دین خود دیکھئے اور اگر کوئی بات دھیان میں آتی ہے تو پنجاب کسری دس دن ہفتے تک سچائی کو کرتا رہے اب آئیے میں آپ کا اکمار بانٹوں گا بطن کی فکر کرنا دا بطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں مصیبت آنے والی ہے موسیقی 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 نہیں کیا وہ کسی ستہ کے اور کسی دباؤ کے آگے جھکے نہیں کسی پرلو بھر میں فسے نہیں کبھی ایسا لگتا تھا کہ منہ جی جو بھی دل میں آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے کھول کے کہہ دیتے تھے کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی جو تھوڑی سی چوبتی میں شاید راجنیتی کے بارے میں یا پارٹی کے بارے میں لیکن جب وہ کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جو کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں تو کبھی ایسے نہیں لگتا تھا کہ برائیاں کر رہے ہیں کہ برا لگے کیونکہ جو انسان اکتم صاف دل سے کچھ کہے چاہے کرٹیسیزم بھی ہو چاہے کچھ ایسی بات بھی ہو وہ بھی جب پیار سے کوئی کہتا ہے تو سویکار ہوتا ہے لیکن ان کا دل بہت صاف تھا ان کے ویچار سپشت تھے جو کہنا چاہتے تھے ہمیشہ بگیر ڈرے بگیر بھائی کے کہہ دیتے تھے جب نیتا بنے جب چناؤ لڑا تو وہ ایک طرف تھا ان کی ویچار دھارا ایک طرف تھی کچھ ایسی ایسے ویچار سے تھے جس اس سے ہمارا تاظر میں نہیں تھا پھر بھی انہوں نے کبھی اس کو بادھا نہیں ہونے دیا ہمارے جو ریلیشنشپ تھی ہمارے پریبار کے جو آپس کی ریلیشنشپ تھی ان کے بچے میرے بچوں کی طرح ہیں اور میرے بچے کیرن جی کی بچوں کی طرح ہے پنجاب کے سری ڈلی کے سمپادک ایون پترکارتہ کے یو دھا اشوڑی کمار چوبڑا بھلے ہی سیاہ شریر ہمارے پیچھ نہیں ہے لیکن انہیں ایک ایسے مہان وکتتو کی شریڑی میں رکھا جا سکتا ہے جن کا پورا جیون ایک مثال ہے ان کے وکتتو اور وچاروں سے سیکھ لے کر انہیں اپنے جیون میں اتارنا ہی انہیں سچی بھاوانجلی ہوگی انہیں اپنے جیون میں مبھین پرکار کی بھونکا اے نبھانے و جینے کو ملی کرکٹ سے لے کر پترکارتہ اور پھر سنسطی رائیڈیتی تک انہوں نے اپنی جمعیداری اور کرتو کو ایمانداری سے نبھایا 11 جون 2020 یعنی آج ان کا جرم دیوس ہے اب کیول یادے شیش ہے آئیے ان کے جرم دیوس پر ان کی یادوں کو سنجھوتے ہیں اشونی کمار جوپڑا کا جرم جلندھر میں ورش 1956 میں ہوا تھا گھر میں ان دنوں رائنیتک سرگربیاں و پترکاری تھا جرم پر تھی جب انہوں نے سکول جانا شروع کیا تو ان کی کشاگر بودھی کا احساس ان کے شکش کو اور پرویار کو بھی ہو گیا تھا ہر ککشا میں فرس ڈویزن لے کر انہوں نے یوہ کی ڈہلیز پر قدم رکھا جو کو پاکشا ہوں مجھے اکتاب ہوگا اسرم نانس ایرانس 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 ایران بہتا رہے ہیں ہم نے عشان بنانسا کو عملیتا ہے ہی منامت کبھی نما مجھوم کیا ایک مدیمان کا مطلب دنیا کیا کرنے بارم کالی من چلی منامت دقیقا لیکن ہوا اشت کی منامت کاری منامت بارم سوال منامت بارم تا اللہ ہاتم اس وظیبوامت عادت رسول ہوں پر دکار جنرل کے پورنیس این اگل کبھی رای دارم کبھر کبھی رای منامت بارم کنان تا معنی ایڈی کاری صلی اللہ کردے کے لئے ہماری ورمکاری قلتانے والوں کے لئے جو ایک بلک سی لئے کہ وہ یہاں ہے ورمکاری کچھ اینجان ویڈیلی شجا تھا اس نے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی جو چاہرے ہیں ہماری ویڈرینی کچھ ایک امنی ویڈیلی شرکت ہے فکر ایج کسی شخورت کی اگر طرح ہماری جاند تشکر ہماری اشوری کمار چوپڑا نے گرنانک دیو ویشو ویدیالا امرت سر سے سناتک تک کی شکشہ ڈی ایوی کولیج لندھر میں پڑ کر حاصل کی اور بعد بھی پنجاب جنورسٹی چندگٹ سے پترکارتہ کی سناتکو ترستر تک کی شکشہ پراب تکی انہی دنوں ان کی کرکن میں بھی دلچسپی بڑھی اور ورشو تک ویرنجی ٹرافی، ایرانی ٹرافی اور دلیپ ٹرافی کی ٹیموں میں فرنٹ فوٹ پر کھیلا گیند باجی اور بلے باجی دونوں میں ہی انہیں مہارت حاصل ہو گئی تھی ستر و اسی کے درشت میں ان کی پہچان ایک آل راؤنٹر کے روپ میں ستھاپیت ہو گئی انہیں بھارت کی نیشنل ٹیم میں کھیلنے کا افسر بھی بلا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری پہلی جو فرس کلاس وگٹ تھی وہ ناگھبور میں سنیل گواس کر کی تھی جب وہ اس ویسٹ انڈیز میں جیت کے آئے تھے اور میں نے بڑے بڑے دھکچوں کو بھی آؤٹ کیا ان سے مار بھی کھائی چھکے بھی مارے گونے مجھے لیکن وہ ایک دور تھا بچپن تھا کہ بارہ دہرہ چونہ سال تک پندرہ سال تک بس بچپن تھا جدو ہسی پنجاب دے اچھ کوٹی دے کرکٹ کھٹاریاں دی گل کر دے ہیں پہ آشنی منہ نام بڑے تڑے روپ جھ اوبر کے ساڑے سامنے آتا ہے آشنی منہ بہت ہی ایکوریٹ لیکٹ سپنر گوگلی بولر ہویا کر دے ہیں اور انہ دی ایکوریٹ سیدھا جہاں راز ہے وہے سرے روز ہی ڈی اے بی کاللج جلندر دے کرکٹ میزان دے بیچے سپورٹ بولنگ کینٹیا بڑی کریا کر دے ہیں آشنی منہ کے بارے میں کچھ کہنا بہت ہی کٹھن ہے اور بہت شرارتی تھے بہت عدم بہت شیطانییں کیا کرتے تھے ڈر ان کو نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ کرکٹ ہی مستی کے لیے کھیلتے تھے وہ چاہتے تو ہندوستان کی کی کرکٹ ٹیم میں کھیل سکتے تھے لیکن ان کی مضبورییں ان کے حالات بدلتے گئے کرکٹ چھوڑنی پڑی اور شاید فیملی کا بزنس کا پریشر جادہ تھا لیکن یہ کہوں گا کہ جو سمیں ان کے ساتھ بینگلور میں یا بومبے میں ہم نے کاٹا ہے ان کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مزا تھا وہ دن اور یہی کہیں گے کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن جو سمیں گے جو سمیں گے سمیں گے سمیں گے can with you. just want to say to the family also and he was one of the finest friend i I'll miss you throughout my life with you and your family all the love and respect to you. Not from Mumbai he's not from مہارنسی ونورث اس بلے ہی بیمیہ کی مثال ا?</�ہ میں اپنی کیار ٹ lokHar tę Growing نابر نے اسگ rare جوائل, نمیتے ہیں بھی جوائل، ربا سمائل، ملتے ہیں اور ملتے ہیں۔ مجھے بھی بھی پر مجھے پر کے لئے۔ مجھے تک میں ایک اور سیلوٹ بھی اس بلے۔ میں نے مجھے 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 مجھے۔ مرے شبکت میں تک مجھے تک مجھے۔ اور میں ایک شام نیچ کے بعد باہر کھڑا تھا پیچھے سے آواز آئی اوئے کیرتی میرا نام منہ لال ہے میں پیچھے گھوما تو دیکھا ایک چھوٹا سا خلقہ موٹا سا شرارتی آنکھیں اور مسکراہت ہاتھ بول لیے ہوئے ہاتھ میں ایسے اوپر اوپر کر رہا میں گھوما اس سے پہلے کہ میں پرشن پوچھتا بولا منہ لال بڑی چیز ہے کئی باری اردکاری صاحب ساہنو پانی نہیں سی پیننے دے جب پیکٹس سیشن چال دے سی تو انہیں میں نو کہنا یوگ جرا میں آیا دو میٹر چھے پھٹا پھٹ بات رہوں جا کے تو انہیں بات رہوں نا ہر دیکھ انٹے با جانا تو جا کے ہوتے پانی پھنی پی کے آ جانا ساڑا ہانسی ہوئی جیسے ساہنو بہت پیاس لگی ہوں تھی اپنا پسینہ چوس لیں تھی جیسے کیمپ دے پیچھے تو ایک دن ساہنو پتا لگیا لگیا تھے ٹکس چلا گیا پھر کروکار بار دے کام سمالنے پہندے سی بزرگ چلے گئے گرینڈ فاظر چلے گئے تو میرے صاحب نے ایک بہت بڑا لاؤس ہویا جس طرح دیو گیند کرتا ہوں تا سی کمال سی رابنے بڑا بڑا خونر دیتا سی چلو یہ اپنی اپنی کسمت ہے مجھے ایک واقعہ جاد ہے کہ دلی ورسز پنجاب کا ایک رانجی ٹاپ میچ ہو رہا تھا جس میں انہوں نے مجھے آؤٹ کیا تھا اور جب بھی کبھی دلی میں مجھے پارٹی میں یا کسی جگہ ملتے تھے وہ ہمیشہ مجھے رمائن کراتے تھے کہ آپ میرے سامنے بولنی سکتے کیونکہ میں نے آپ کو آؤٹ کیا ہوا ہے میں ڈاکٹر مکران وہیگنکر جس میں جس Wouldak میں ایسی قیل پر گئی کیونی اثر من سانیدن میں پر قبید میں اسامنے قبید میں بڑا ایسی جنو تیمید کیونکہ ایدو تارکی جسی جسی جدی لیست میں اپنی بڑا ایسی جنویت جس میں فاہر پیاس بیانتنا پیاس دنگیو برن میں جسے اور پورد بہت میں ایدام ایدیو پورد بولن میں جسی جنویت جسی جنویت ایسی جنویت مجھے کے انداری نے احداثاری جلال کیا کپیلدی ایمانی اساقر لگا سندی پاتل اور پاکتال، دور پاکتال مجھے ضروروں پیدا جانب تاریós میخواد کریں گا تو ان strengthening کامی میخواد کریں گا تو اگرمان باید کامید کامید کاری کے ایمانی میخواد تارید فراغ االنی ویفتر تارید تارید آشوین ہمانی برینی اڈیوال برین چین یکم ایمانی داری 8 for 38 in the first inning and 4 for 51 in the second inning Ashwin i miss you and i miss you you are rest in heaven bye Ashwin اسی بیچ Ashwinی کمار اور کرن میں پریم کے انکرپن پہ اور یا پریم شادی میں بدل گیا پریم ان کے جیون کا ایک خوبصورت قصہ رہا انہوں نے کرن سے بے اپنا محبت دو کی ہی ساتھ ہی ان کو پورا سممان بھی دیا ویپریت حالات میں زندگی اور کلم کو چلانے کے لیے جس ارچہ اور سامرتھیا کی ضرورت تھی وہ انہیں اپنی اردھانگنی کرن سے ملی وہ یہ سفکار کرتے تھے کہ کرن ان کے جیون ساتھی نہ ہوتی تو وہ کب گئے بکھر گئے ہوتے کب گئے ٹوٹ گئے ہوتے جیون کے سفر میں کرن کا ساتھ پورے ادھیائے کا حق دار ہے Ashwinی کمار کی کرن سے شادی پتا میں لالا جکت نرائن جی کے ساندھیا میں کیول ایک رپے میں ہوئی تھی اسی کا انسرن کرتے ہوئے Ashwinی کمار نے اپنے بیٹے عددی نرائن جوپڑا کی سونم سے شادی ایک رپے میں ہی کی وینا کیول بہترین پتی تھے بلکہ ایک مارک درشک بھی تھے انہیں ہمیشہ اس بات کا گرب رہا کہ ان کی جیون سنگھنی ایک برامن پریبار سے ہے اس میں دو انجیو چلا رہی ہیں دونوں انجیو ہی ان کے بہت اچھے ہیں آپ دیکھیں انہیں بزرگوں کو ان کی جو کنسیپٹ ہے وہ ہم میرے بھی کنسیپٹ ہے ان کے ساتھ ہوں ہم دونوں پہلے تمہاں کو بتا دو ہم دونوں ایک ہیں جو بھی کام کرتے ہیں ہم دونوں سوچ سمجھ کی کٹھے بھوک کرتے ہیں کئی بار جیون میں نیتی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے وہی ہوتا ہے جو پراربت میں لکھا ہوا ہوتا ہے دیش میں آپات کال اور اتنگ واد نے اشونی کبار کے جیون کی دھارہ کو ہی بدل کر رکھ دیا ان کے پتا مہ لالا جکتر لائن جی کی اور ان کے بعد پتا رمیش چندر جی کی ہتیاں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا گیند اور بلے کا ستھان پوری طرح کلم نے لے لیا پترکارتہ میں ان کے پریڑا ستروت بھلے ہی لالا جکتر لائن جی تھی لیکن ویبھارک روپ سے انہیں ٹھوس دھراتل پر کھڑا کرنے کا کام ان کے پتا ارمیش چندر جی نے ہی کیا اس کی باتیں اس کے قصے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے میں نے اور منہ نے بہت ٹیول کیا چاہے اسلام آباد ہو پیرس ہو موسکو ہو ہر جگہ کے ایسے ایسے قصے کہ ہستے ہستے پیٹ میں درد ہو جائیں پر نیو یورک کی بات بہت یاد آتی ہے ہم دونوں ٹھونٹ آر کے ٹاپ پر کھڑے تھے اس نے کہا جانتا ہے میری قسمت ایسی ہے کہ یہاں سے نیچے کوچ جاؤنا تو بھی کچھ نہیں ہوگا جیسے ہالی ووڈ کے فلموں میں ہیرو کے ساتھ ہوتا ہے پھر کہا یار یہ جگہ ہے تو اچھی کیرن اور رتو کو لے کر یہاں آئیں گے ایک بار پھر اور جس دن ٹھونٹ آر پر حملہ ہوا منہ نے مجھے فون کیا کہ یار انہوں نے تو کمال کر دیا پورا پلین اندر گھسا دیا ہمارا سپنا توڑ دیا ہمارا پلین خراب کر دیا جب سے ایشنی بیمار ہوا کہتا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں پھر ایک دن ہم لوگ چین چلیں گے فل مستی کریں گے آج سوچتا ہوں وہ سپنا بھی ٹوٹ گیا منہ نے پلین خراب کر دیا منہ تو کہتا تھا کہ تابوت توڑ کر باہر آ جاؤں گا پھر وہ کیوں نہیں آیا اشنی منہ جی ہمارے بڑے گہرے دوست ہوتے تھے وہ یاروں کے یار لیکن جس نے پنگا لیا اس کے پھر دشمن بھی ہو جاتے تھے لیکن ایک خاصیت تھی کہ اگر آپ نے ان کی باتیں سمجھا دی آپ نے اپنا پکشن کو سمجھا دیا تو بہت جلدی بھولی بھی جاتے تھے تو پھر سے دوستی کر لیتے تھے تو ان کا یہ گرم نرم مجات چلتا رہتا تھا اور مستی کا عالم یہ کہ جس پہ پوری طرح سے خوش ہوتے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکل بنداس اور موپٹ بھی جو بات کہنی موپے کہہ دیں گے وہ لاغ لپٹ کر کے پیچھے نہیں رکھنے والے جو بھی بات کہنی ہو کھل کے موپے کہہ دیتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ وہ پاکستان گئے ہوئے تھے ہم لوگ پہ شاور بھی ساتھ ساتھ گئے ہم لوگ مری بھی جو ہے ساتھ ساتھ وہاں پہ گئے پھر لاہور میں آئے سو لاہور میں ایک ہمارے جان پہچانکے پنجابی مسلم و دیوک پتی تھے ان کے ہاں ڈینر پہ گئے تو وہاں بات ہونے لگے اور منہ نے شروع کر دیا کہ محمد علی جنہ نے کس طرح بیڑا گرک کیا اگر یہ ملک تقسیم نہیں ہوتا اگر یہ بٹوارہ نہیں ہوتا تو سوچو آج پنجابیوں کا کتنا بڑا رتبہ ہوتا پیشاور سے لے کے پلول تک ڈائی سو ایم پی پنجابی ہوتے ہندوستان کی پارلامنٹ میں اور پنجابی پرائم منسٹر ہوتا کس طرح سے جو ہے جنہ نے بیڑا گرک کرا کے بٹوارہ کرا کے یہ کیا اور اس تاجب کی بات یہ تھی کہ جو سارے ہو بیٹھے تھے پاکستانی انڈسٹلیس سب منہ کی بات سے سہمت ہے تو یہ مستی تھی گوگلیز اور لائف میں بھی کبھی کبھی باتوں باتوں میں گوگلی مار سکتا تھا because he was very clever with words and a very jovial character there was never a dull moment with him منہ دی شکشیت بہت پیاری بھی سی آتے بہت پکھی بھی سی میں اشونی نو جلندر دے دینا تو جاندہ دلی ویچ اشونی دے ایڈیٹوریلز تھی ویچھ اور پرپکت آئی تے اس دی چرچہ دیش ویچ بھی تے خاص طور تے پنجاب ویچ بھی خندی سی جل دی ضرور سنتوشتی ہے کہ انہ دی ترم پتنی کرن چوپڑا ہمیشہ انہ نے اشونی دا ساتھ دیتا سگوں اوہ اشونی منہ لئی ہمیشہ زندگی چ ایک سٹریندھ بان کے انہ دن آل کھڑی ہوئی اشونی کرن ہوراں بارے ہمیشہ بڑا بہت پاپ پورت گلناوی پاپک ہو کے گلناوی اوہ کر دے رہے آہ میں سمجھ دا کہ اشونی منہ دی وراستنو کرن چوپڑا ہمیشہ انہ دے بچے ضرور اگل جانگے تے ان ایسے طرح ہی اوہ اشونی منہ دی یاد نوہ تازہ رکھنگے اشونی نے پرستیتی پر وجہ پائی تھی جلندر سے رمیش جی کی موت کے بعد جو ان کی شہیدی کے بعد ڈلی جا کر اخبار کو ستاپٹ کرنا اور ہزار قسم کی مسئیبتوں کا سامنا کرنا ڈلی میں اخبار کو اسٹیبلش کرنا کوئی سان کام نہیں اور بھی بہت سی مسئیبتیں آئیں جن سے وہ جوجتا رہا اور وجہ پاتا رہا کبھی بھی اس نے ہار نہیں مانی تھی کئی بار سمپادی کیے لکھتا جو بہت سخت تھے اور میں نے بھی ایک دو بار فون کیا کہ ایک ہی لکھ دیتا تو ہسنے لگا کہ نہیں میں اپنے کلم سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا کہ کلم میرا دھرم ہے بہت سمجھوتا ہے انسانے لگے بڑی بیٹسНеplete آپ کا ملتے دور کرنے دیگر میں ڈالو ملتے ہو گا گزنی آشوانی سے اچھی قطعوط ہے رہا لوگا حافظ ہزاری شهاہر بیچگی شکتے دیگر میں جسوف آشوانی سے پیغر دور کرنے میں بسیارتی وہ ملتے ہیں مجھے رہی ملتے ہیں کچک بیترین شکر کی اچھ Demokraten ملتے ہیں آشوانی سے بہترین حافظ وہاں مجھے رہوزا کے دریا ہمیں گے۔ ہمیں گے۔ ہمیں گے۔ ہمیں گے۔ یہ ایک ایسا تھا کہ جو نیڈر تھا کہ وہ کسی ہوں گے۔ ہمیں گے پاکستان ۔ پاکستان میں کانفرنس تھی۔ ہم لوگ پہلے Lahore میں تھے، اسلام آباد میں تھے، کاراچی میں تھے۔ تو اسلام آباد میں کانفرنس کے اندر سارے اکباروں کے مالک بھی تھے ڈیٹرز بھی تھے۔ وہاں بھائیں یہ بھی لئے ہن سے بلا کہ آپ ٹیٹرزم فیلاتے ہو۔ ہمارے دیش کو تکلیف دیتے ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ دبایا۔ اجی ان سے کیا ڈرنا ہے بھائی؟ ان سے دھوڑی ڈرنے گا۔ بھائی، 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 چھوڑ بھائی، ہم لوگ ان کے مہمان ہیں۔ مہمان ہی تو کیا ہو لے؟ شام کو میں بٹھ کے پیلوں گا ان کے ساتھ۔ مگر، دیکھا بھائی، آپ کو ٹیٹرزم فیلانا بند کریں۔ دوستو جب بھی بھارتی یہ پترکاریتا اور مشیش روپ سے ہندی پترکاریتا کی بات چلے گی۔ اشمنی کمار کا نام آپ کو سور ناکشروں میں لکھا ہوا ملے گا۔ جنہوں اسی لوگ سارے دوست، ساٹھلے ہو دی دوستی ہو دا پیار پلانا، اسمبب ہے، اور اسی سارے ہیں، جنہیں بھی ہو دے بچ بندے دوست ہیں، اسی سارے گمگین ہیں، اور پرمات مار کے ارداس کر دیں ہیں، کہ انہوں اپنے چرنہ ستان دینا۔ اشمنی جس کو ہم پیار سے منہ کہتے تھے، ایک نربھیک پترکار، یاروں کے یار، اور سترک ناغری بھی تھے۔ ان کو ستنتر پترکارتا، اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی لگتی تھی۔ ان کو نہ تو نیتاؤں کا ڈر تھا، نہ کوئی لالچ ان کو وچھلت کر سکتا تھا۔ خوش میں شاد اشمنی، ہم سب کے لیے اوجا اور سکون کے مادیم تھے۔ اور سلم، ٹریم، سمارٹ اقدم، ویل ٹرنڈ آؤٹ۔ تو مجھ سے چھوٹے تھے اشونی عمر میں، اس کے بعد پھر ہماری ملاقات جو دوستی ہوئی، وہ کچھ common friends کی وجہ سے ہوئی، اور ہمیشہ، ہمیشہ مہینے میں کم سے کم ایک دفعے یا دو دفعے ملنا جلنا ہو ہی جاتا تھا۔ اور جو ان کی اکدم فراخ دلی اور خوش دل رہنا اور jokes crack کرنا اور جہاں پر بھی بیٹھنا، وہ ٹیبل اکدم گلزار ہو جاتی تھی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو وراثت آپ چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے قابل بچے اور کرن، اس کو نہ صرف سنجھوئیں گے، بلکہ اور بھی آگے بڑھائیں گے۔ اشونی کمار چوپڑا کو اپنے جیون کال میں، ڈیش ویدیش کے لگ بھگ سبھی شکر پرسو سے ملنے کا افسر پرابت ہوا، پترکار اور سمپادک کے طور پر ان کے سبھی راجنیدک دلوں کے نتاؤں سے قریبی سبند رہے ہیں۔ ان کا پورو پردھان منتری اٹر بہاری باجبی، شیرمتی اندرہ گاندھی، راجیو گاندھی اور ان کے پریوار، نرسیم مارہو، چودری دیوی لال، چندر شیکھر، لالکشت اڑوانی، پورو راشترپتی پرنم مکھر جی، یعنی جیل سنگھ، راشترپتی عبدال کلام، ملائیم سنگھ یادو، شرد یادو، نتیش کمار، کیپٹن امریندر سنگھ، بھپیندر سنگھ، قریبی سامواد رہا، عرون جیٹلی اور شیرمتی شوشبہ سمرہ سے تو پریوارک سبند رہے، سنگھ کے پرمکھ رہے رجیو بھائیہ، کیسی سدرشن سے بہت ہی مدرس بند رہے، راشتری اے سویم سیوک سنگھ پرمکھ، موہن بھاگوجی، راملال جی، اور کشیتری اے سنگچالک، بجرنگلال گپتہ سے بھی کافی مدرس بند رہے، بطرکاری تک جگت میں سورگی کلدی پریئر خوشون سنگھ کافی کہہری رشتے رہے، اگر اچھا چا کوئی نام سوچو تو بتا دینا میں اپنے فاہب کی کپرن سے ایک چہرہ بناتا ہوں وہ چہرہ ہے، سیاسوینی مینہ دیکھا، ایک بطرکار، ایک سمپادک، اور ایک سانسطے دور پر اگر ان الگ الگ شخصیتوں میں کچھ کومن تھا تو ان کا بنداشپن، ان کا اڑوخہ انداز، ان کے چہرے کی وہ ماسومیت، آنکھوں کے وہ سرارت ہے جو یقیناً کسی از نبی کو بھی اپنا بنانے کا عمر جانتے ہیں ہماری سب سے اچھی یاترہ 2015 میں ہوئی جب ہم راشپتی کی ڈیلیکیشن میں ہم دونوں تھے بیلوروس گئے تھے ہم اور سویڈن گئے تھے چار دن کا دورہ تھا اور ان چار دنوں میں جو ہمارا سفر تھا ہم یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سفر کیسے کٹا کیونکہ ان چاروں دنوں میں میٹنگز کے علاوہ جو بھی سمیں ہوتا تھا چاہے کھانے پینے کا سمیں ہوتا تھا یا جہاز میں ٹرول کرنے کا سمہ ہوتا تھا اس میں اشوینی کمار مینا جی کوئی نہ کوئی کہانی کوئی نہ کوئی بات سناتے تھے اور سب ہس جاتے تھے پورے جہاز میں وہ یادیں ان کے آخر یادیں میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے آسوانی جی جو ہے وہ اکیلے ایسے آدمی تھے کہ کسی وچار سے بھدے ہوئے لئے تھے تو ہر طرح کے وچار کے اخوار میں ان کے ہر طرح کے وچاروں کو دیکھ سکتے تھے ایک دوسرے بھپری دوچاروں کو کیا دیکھ سکتے تھے تو اشنی کمار جی نے ان کی کلم اٹھا لی اور کلم اٹھا کر کے اس سارے اتنکوہت کا مقابلہ کرتے ہوئے نربیقتہ سے اسی پرمپرا کو قائم رکھا میرا ان سے سواندھرا نائنٹین ایٹی میں آپ حران ہوں گے اولمپک ہوئی ماسکو میں تو اس میں اشنی منہ جو پریس ٹیم تھی اولمپک کی اس میں یہ میمبر بن گیا اور یہ ہمارے ساتھ تو ان کے پتا اور ماتا ہوای اڈے پہ آکے مجھے اس کی بازو پکڑایا کیونکہ میں جا رہا ہے انڈیا آئیو کی طرف سے جا رہا تھا کہ اس کو لے کے جانا اس کا پہلا ٹریپ تھا ماسکو کا انیسٹو ایٹی میں اور وہاں جا کے مہران تھا کیونکہ بہت بڑی پریس ٹیم گئی ہوتھی یہ اتنا پاپولر ہوا سب جرنلسٹوں میں سب سے چھوٹا تھا یہ عمر میں لیکن یہ بڑا پاپولر ہوا بڑی اچھی اس نے اسٹوری اس وقت اس کی آنی اور بڑی دنیا آران ہوتی اور وہاں اس وقت اندرکمار گجرال ایمبیسٹر تھے اور یہ بیکار جلندر کا تھا ان سے بھی جا کے خوب ملتا یہ اور وہاں جو ہمارے اور لوگوں میں اس کی واقفی توئی دوستوں کے دوست تھے کہ نربک قلم آزاد بچار ہر جنم دن پر ان سے باتچیت ہوتی تھی سب سے پہلے تم آپ کو یہ پناہ چاہتا ہوں کہ میں پترکارتا کو چھوڑنا چاہتا تھا میں بیسیکلی ہارڈکور جنرلیسٹ اور جنرلیزم ایسے تو میں نے بڑے پیار کیے کرکٹ سے بھی پیار کیا اور اب پینس سے پیار تھا تو میں ان کو کہتا ہوں میں کہا یار بڑی جیسی بات ہے میرے اندر نا ایک اندر سے دو میرے دل کو دیکھوں نا تو دو ایسے ہیں ایک ایسے میں ایڈیٹر بیٹھا ہے ایک میں پولٹیشن بیٹھا ہے اور جب بھی کوئی انہائی کی بات ہوتی ہے تو وہ جو پولٹیشن ہے مر جاتا ہے اور پترکار وہ جاگ اٹھتا ہے وہ جاگ اٹھتا ہے تو میرے موں سے ست نکل جاتا ہے پترکارتا اور رائے نیتی میں ان کا رشتہ پشتہ نہیں تھا ان کے دادا اور پتہ نے پترکارتا سے رائے نیتی کی جو جاترہ ارم بھکی تھی اشونی کمار نے اسے بھی پرخرتہ کے ساتھ جاری رکھا دوہزار چودہ کے لوگ صبح چوراؤوں میں انہیں بھاجبہ نے کرنال سنستیے سیڑ سے اپنا امیدوار بنایا اور اشونی کمار نے تین لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو سنتالی متوں سے جیت حاصل کی انہوں نے سمیں سمیں پر دیش کے شمکس کھڑی چلاؤتیوں کو سنست بے اٹھایا انہوں نے سڑک کے آدوی کی آواز سنست تک بلند کی اشونی کمار جو نوک صبح کا سردس درواچید ہوئا ہوں ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ میں بیدی دوارہ ستاپد بھارت کے سمیں دھان کے پتی سچی شردہ اور نشتہ میں بھارت کی پربتہ اور اکھنٹہ اکشن رکھوں گا اس کے کتروں کا شردہ پوروک کروں گا اشونی چوپڑا جی ایک مہان ویکتیتو کے دھنی انسان تھے اپنے بیباک ویچار لکھنے کے لیے مشہور تھے دینک پنجاب کے اسری میں ان کا سمپادکی پڑھنے کے لیے انتظار میں رہتے تھے کرنا لوکسوا کشتر کا پردھتو کرتے ہوئے انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اپنے کرتویوں کا نیروین کیا سانسد رہتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی کلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اشونی جی کوئی سادھارن ویکتی نہیں تھے اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن تھے جنہوں نے دیش کے اندر اپنی کلم سے بڑے بڑے ڈگجوں کے خلاف لکھنے میں بھی انہوں نے کبھی سنکوچ نہیں کیا پترکاریتہ کے کشتر میں انہوں نے دیش میں بھوتپور اپنا یوگدان دیا سماج کے لیے انہوں نے اپنا پورا جیون انہوں نے یوگدان دیا جو ان کی لیکھنی تھی جو ان کی بیچار تھی سماج کے لیے شاہ ماجید تانہ مانا کیا سب مجبوط ہو سٹیک اور آلوچک بیچار کومنٹ کے ساتھ ناتے تھے سب لوگ لائک کرتے تھے بیٹی کا طور پر جب بھی وہ پارلیمنٹ میں جاتا سینٹر ہال میں ہم سینٹر ہال میں بیٹھ کے چائے کٹھے پیتے تھے ساری کپے مارتے تھے اٹھے کے مارتے تھے پورا سینٹر ہال گھولتا تھا اب بھی ان کے جانے کے بعد بھی کئی دفعہ میں جیسے ہی سینٹر ہال میں گھسنے لگتا تھا تو میرے کو لگتا تھا ایشونی جی میرے کو وہاں بیٹھے ملے گے اور یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمارے میں نیرے وہ جلدی ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن ان کی یادیں صدیف ہمارے ساتھ رہے گی اور وہ ایک بہت اچھی اپنی پرس بھومی چھوڑ کے گئے ہیں میں اب ایکسی کام شکریہ ہوا کیوں نہیں ہوا تھا تم سے پیار ہے آج میں مجھے پیار چلا رہا اور میرا بیٹھا منا شکریہ کہا ہوں آج میں لگو میلے پیار گیا وہ میرے ہاتھوں سے چلا گیا ایسا بیٹھا سنسار میں کانا پہلا ہوگا اس نے شیوہ کی سمار کی پرمار کی سنسار کی شیوہ کسی تپڑک لے گا میھیا شیوہ اس نے پیارا موسیق موسیق جا بیٹھا ہمارے میں آگے ہاتھ میں صدا چکا رہے ہیں جا میں رہے ہیں اچھے رہے ہیں شاند شاند کیسے پجاب کسری کو اس طرح پہ ایک سب سے بڑا جو ملیونز آف پیپل کی دھڑکن اور ان کا جو پیج نمبر وان اور ایڈوٹوریل پڑھنے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے ہر صبح اشوینی جی his jovial nature full of fun with a twinkle in his eyes and zest for life coupled with talent be it cricket journalism or politics he performed all his roles with equal passion a very happy birthday to you اشوینی جی فرم جگت پہ میں ان کے کئی مطر رہے نرماتا نردیشک سبحاج کئی ستیش کاشک انوبام خیر اور مہیج بھڑ سے ان کی گہری چنتی رہی ہے میں نے مجھ سے صرف سیکھا زندگی میں جب بھی میرا ان کے ساتھ سامنا ہوا نو پرابلم برگر کوئی ایشو ہی نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا یعنی کرائسیس سے لڑنے والے اشوینی چوپڑا کو ہم سب یاد رکھیں گے میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں کیونکہ اشوینی چوپڑا جی کو میں تب سے جانتا ہوں جو رنجی ٹرافی میں کھیلا کرتے تھے ان کے بارے میں سنتا تھا میں تب وہ اشوینی چوپڑا نہیں اشوینی منہ کے نام سے رنجی ٹرافی میں کھیلتے تھے 75 سے لے 80 تک کھیلے اور انڈین ٹیم میں بھی ان کو ایک بار چانس ملا تھا لیکن شاید ان کا رجحان جو ہے وہ جرنلزم کی طرف تھا تو ایسے بہدر ایسے نیڈر ایک ایسے بددگار بیقتی جو ہمیشہ جنتا کے لیے دوستوں کے لیے پریوار کے لیے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا تھا اشوینی چوپڑا جی سے میری جب بھی ملاقات ہوئی وہ ایک بہت ہنس مکھ اور بہت ہی پیار بانٹنے والے انسان مجھے لگے ہمیشہ کبھی ان کے چہرے پر ان کے ماتھے پر کبھی پریشانی کی شکن نہیں ہوتی تھی اٹلیس اگر اندر ہوتی تھی تو وہ بہار محسوس نہیں کراتے تھے وہ کیم اکروس از ای ویرے پوزیٹیو کمپیشنیٹ پرسن اور ان کا یوگدان خاص کر نورتھ انڈیا میں پنجاب کیسری کے ساتھ تو اتنا مہتو پورن ہے جس کے جتنی تعریف کی جائے کم سو انٹرکت میرے پیتا جی جو شملہ میں رہتے تھے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے بہت سارے اخباروں میری خبریں آتی تھی مگر وہ کہتے تھے کہ یار وہ پنجاب کیسری میں تھیری فوٹو نہیں آئی تو پھر تو کچھ کروا اچھ کا تو that was the kind of impact پنجاب کیسری had in my family that is my personal anecdote ایسے انسان بہت کم دنیا کو ملتے ہیں that's why بھائی بھاگوان کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ اچھے انسانوں کی ضرورت ہے اور وہ وقت سے پہلے انہیں اپنے پاس لے جاتے ہیں کرن جی آپ ایک بہت دلہر قسم کی مہلا ہے میں نے آپ کو عشونی جی کی ہیلتھ پرابلم سے جوجتے ہوئے دیکھا ہے آپ نیو یورک میں مجھے ملے تھے میں بھگوان سے پراتنہ کروں گا کہ عشونی جی جہاں پر بھی ہیں شانت ہیں اور آپ کو بھگوان اور شکتی دے اور دھائرے دے اور آپ ان کے دوارہ شروع کی جو محیم ہے اس کو آپ آگے لے جائیں دھنیواد اوم شانتی جس تیرے کوئی بھی دن رات نہ جانے میرے تو کہاں ہے اے دوست پرانے میرے آج ایک اور برس بیٹ گیا تیرے بغیر آج ایک اور برس بیٹ گیا اس کے بغیر جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے صویرے میرے اے ساڑے پیارے وڈے پاجی ببر شیر تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے ہمیشہ بابا بلی شادہ ایک شیر بڑا سندے سی ہو رات تین جاگیں کریں عبادت رات تین جاگن کتے تین ہوتے ہمت کے ساتھ ایڈیٹوریل جب لکھتے تھے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا پارٹی پولیٹکس میں نہیں تھے لیکن پولیٹکس کی ساری باریکیاں جانتے تھے نمشکار میں ہوں آپ کا اپنا شنکر سہانی اور اشنی منہ جی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے پر ان کا جنم دن ہے اور اس موقع پر سب کے دلوں میں ایک ہی بات ہوتی کاس رو پاس ہوتے تو میں دو لائنیں لکھی ہیں کیسے کیسے کہہ دیں الویدہ ابھی سانسیں رکی نہیں ابھی آنکھیں جھکی نہیں ابھی ہاتھوں میں ہے بندگی ابھی لب پہ ہے تو ہی تو ہی کیسے روسیں کریں جا جدا کیسے کیسے کہہ دیں الویدہ نمشکار میں صدہات موہن اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اشوینی جی میرے گاہوے بجن بہت پسند کرتے تھے اور روز سنتے تھے میں جتنی بار بھی اشوینی جی سے ملا تو انہوں نے بہت اپنا پیار اور آشروان مجھ پہ نوچھاور کیا میری بھگوان سے یہی پراتنا ہے کہ اشوینی جی کے دلوے آتما کو صدہ اپنے چڑھنوں میں رکھیں اور پورے پریوار پہ اپنا اشروان بنائے رکھیں اوہ شہد وہ اپنا جرم دن بڑے شونک سے مراتے رہے انہیں گانے کا کافی شونک تھا وہ اکثر گیت گاتے تھے جرم دن کی بات کرے تو پورا پردھان منتری نرسیبہ راؤ نے امریکہ جاتے سمیں بیمان میں اشوینی کمار کے جرم دوس پر کیگ کٹا تھا اشوینی کمار کو راشتریے سویم سیکور سنگ کے سرسنگ چالک موہن بھاگوت کا بربور نجھی سنے ملا ناگپور سترسنگ مکھیالہ میں بطور مکھیاتی تھی شامل ہوئے اشوینی کمار کا جرم دن موہن بھاگو جی نے اپنے کخش میں ہی مرایا اپنے مدھور مبھار سے ہر کسی کا دل جیتنے والے اشوینی کمار میں اتنا اپنا پند تھا کہ ایک بار جو بھی ان سے ملا وہ ساری عمر ان کو بھولا نہیں سکا ایک بار بیٹ گئے تو بیٹ گئے گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی تھی اشوینی کمار جب مسکراتے تھے تو مانو شیطل ہوایں چلنے لگتے جب وہ چلتے تھے تو مست بلنگ نظر آتے اور جب میں بھاگتے تو ادم میں ساہس نظر آتا جلندر سے دلی تک کا سفر ان کے لیے نئے بدلاؤ کا سوتر تھا انہوں نے نہ کیمل پترکاریتہ کی بلکہ سماجک اور رائنیتک اچائیوں کو بیچ ہوا اشوینی منہ کو میں کئی عرصے سے جانتا تھا بہت ہی خوشمزاز ویaktی بہت خوشنما ویaktی ہمیشہ مزاک اور بھراتری کے ساتھ بات کرنے کا ایک پرہت اشنی چپرا جی was a very very great friend of mine he is a man of guts وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ یاروں کا یاں ہے i've yet to come across a person who had no controversy attached to him during his lifetime he was my godfather i remember him and i celebrate his life almost every day with his children and his family we miss you مینہ جی مینہ کا پیار اسے اوروں کے جو آنسو پیتا ہے آدھنئے اشونی جی اسی کل سے اسی کھاندان سے ہیں جنہوں نے دیش کی ایکتہ کے لیے اپنا اتسرگ کیا Your family Kiran جی and the children and your grandchildren will miss you the most جو دوست لوگیت کا روپ بن جائے وہ پہلے بھی زندہ ہے مینہ آج بھی زندہ ہے منہ میرے لیے ہمیشہ ہی زندہ ہے من ان کا بچوں کی طرح تھا اور اسی لیے جب بھی کبھی سماج کے لیے پروکار کی بات سماج کے ہت کی بات آتی تھی تو اس کے لیے وہ پروساہد بھی کرتے تھے اور آگے بڑھ کر کے اس میں ہمیں سیوگ بھی کرتے تھے یہ 38 ورش پرانی 1982 کی بات ہے جب اشری جی بہن مدو کے ساتھ میرا گھر کرائے پہ لینے آئے ہم سے بات چیت کری ان کے ویکتت سے میں اتنا پر بھاویت ہوا کہ سب کچھ تیہ ہو گیا سانسد اشونی چوپڑا جی میرے لیے وہ ایک سانسد ہی نہیں ایک پیتا کی بھومی کا انہوں نے نبھائی جو سنے انہوں نے کرنال کی جنتہ کو دیا نمسکار میں چنچل رانا جلا پارشد مہد ادرش گاؤں مہدین پور جلا کرنال میں اپنے پورو سانسد اشونی چوپڑا جی کو نمان کرتا ہوں جن کے اشریفاد سے میرے پچھڑے ہوئے گائوں کا وکاس ہوا ان کے اشریفاد سے ہی آج میرے گاؤں کی پرتے گلی پکی ہے یہاں کا سکول اپ گریٹ ہے سچوالے بن گیا ہے اسونی کمار چوپڑا جی تھے بڑے نیک انسان تھے انہوں نے ہمارا گاؤں گود لیا ہوا تھا انہوں نے ہمارے گاؤں کے لیے بہت وکاس کاریے کروایا جب وہ کینسر سے جھوج رہے تھے جیون سے سنگھرش کر رہے تھے تب بھی ان کی جیورتہ دیکھنے لائک تھے اپچار کخش میں ڈاکٹروں سے ہستے مسکراتے لمبی پاچت کرتے اور مونیٹر پر ہر اتار چڑھاو کو خود دیکھ کر انہوں نے زندہ دل انسان ہونے کا پرچے دیا کبھی ان کے وقتت میں بچپن جھلگتا کبھی اپنا پن کبھی انوٹھا پن کبھی سیم تو کبھی سین شیلتا ان کے جیون کا ایک پہلو تھا ادھیات ادھیات میں کو وہ بھیتر کا ادھیان قرار دیتے تھے ان کے ادھیان نے انہیں اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ انہیں یہ وقت بھی گجر جائے گا ہمیں ورطمان میں چینہ ہے ہمیں ورطمان میں چینہ ہے منا as we lovingly called him was my friend since 1988 one of my closest friends and we have grown up in life together through turbulent times through beautiful times and he was a true friend he would always want to do something which would be helpful if ever in need he and kiran his wife his beautiful wife and my sister would always be there through those days and months weeks and months and towards the end at the first instance what struck me was his simplicity and yet a very engaging personality and what struck me in the first meeting was that his ability to make others comfortable in his company I think that's the quality which Ashni Chopra جو پیار سے منا کے نام سے فیملی اور دوستوں میں جانے جاتے تھے ایک بہت ہی اچھے سجن اور لوگوں کی مدد کرنے والے انسان تھے جو میرے بھائی کی طرح تھے وہ ایک سٹریٹ فارور ڈاؤن ٹو ارث اور سیلپ میڈ میں رہے ہیں آپ جیسا دوست لاکھوں کا خواب ہوتا ہے زندگی میں جس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے مانا آسمان میں لاکھوں تارے ہیں مگر آپ سا دوست تاروں میں آفتاب ہوتا ہے میرے بہتant ڈالاندہ پہنچے دیلی پہچی دول کیٹی س presentations گر gouvernement گرگ پہنچے دور کی Kanal پریہ آشمینی بھائی ایک نیدر سچے اور بہترین لیکھک سے بھاکتیا جنتا پارٹی کے نیتا کے ہونے کے بابجود بھی وہ صرف سچ اور نشوکش لکھتے سے چاہے وہ بات پارٹی کے وپریت ہی کیوں نہ ہو آج شریری صورتے بھائیہ ہمارے بیچ نہیں ہیں کہ لیکن وہ ہماری یادوں میں ہیں اور ہمیشہ رہی ہیں کہتے ہیں نا جیون کے سفر میں راہی ملتے ہیں بچھوڑ جانے اور دے جاتے ہیں یادیں تنہائی میں کر پانے بے پترکارتہ کی ویراثت کو اپنے تینوں بیٹوں عدیتھے آکاش اور عرجن کو سوم گئے ہیں ہنستے ہنستے جینا سیکھو اور روتے روتے ہنسنا آئیے ان کے جرم دیوست پر ان کی یادوں کو سنجھوئے خوشی سے جیون میں آگے پڑتے ہیں جرم دیوست پر تم بہت زیادہ آئے تم بہت زیادہ آئے نمازمına ہوتا ہے ہم رضا thirsty تیو صرف میں جاتہ کے لیے ہم راہی ہم راہی سلجانم کو submerged ہی آپ رانے کے ساتھوں کے رّبان چرونے اور رہے ہیں آپ رہے ہیں ہم رہے ہیں رہے ہیں اور ہم رجل ہم رائے ہیں اللہ کے ساتھ خیلقے 동안 رہے ہیں ہ imagined ٹھائی ہم شہر ہباردے اس کا المنکمل lim squared سپس بلایا scripture اب قبول تجربت hastا اور مجھے جوہر ہے ج utilise شکل کہ ہم جانتے من وقت واقדר تو وہ دوست رسول اللہ تلاسے میں قدرت میں. میں اوجاتا ہے کہ از امر صحابت اس کے معلومی والمکرام دل بلیگانی شوائے. بلکتا ہے میں ایسا جو در داریوک سنوازنہ و آپ میں سے شئید. بلکتا ہے میں شوائے. میں صافتا ہے میں ایسا جوڈا رو کے داریوک سنوازن ٹھونے. میں بلکتا ہے جوڈا رو کے کچھ عنامد قائدتا ہے کیا ، آریوڈا و آرین. ہمارے ساتھ نہیں ہو پرانتو ہمارے دلوں میں ہمارے آس پاس ہمیشہ ہو ہمیشہ رہو گے بچپن کا ساتھ اور 41 year marriage You have given me so much love and respect I am proud to be your wife You were my teacher, my guru, my mentor, my best friend Without you, your life is very difficult پرانتو آپ مجھے بہت سے ادھورے کام دے کر گئے ہو جسے مجھے آپ کی یادوں کے سہارے آپ کے پیار کے سہارے آپ کی inspiration دورا اسے پورا کرنا ہے آپ مجھے تین بیٹے عدتیا, ارجن اور اکاش جو obedient, beautiful, affectionate, adorable ہیں اور ایک beautiful, beautiful ڈاٹرنلا سونم اور دو آنے والی ہیں اس کو چھوڑ کے گئے ہیں مجھے آپ کی بہت سے duties کو پورا کرنا ہے بہت سے آپ کی اچھاؤں کو پورا کرنا ہے اور مجھے آپ کی وراثت کو آپ کی نام کو آگے لے کر جانا ہے اشنی جی ہمارا سات جنموں کا ساتھ تھا اس جنم میں آپ مجھے پہلے چھوڑ گئے دیکھتے ہیں اگلے جنم میں کیا کرتے ہیں مجھے آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے یہ ہی نہیں آپ کو اتنا گیان تھا چاہے وہ science ہو history ہو politics ہو آپ جب بیمار تھے تو مجھے اکثر کہتے تھے کرن اگر میں چلا جاؤں گا تو کبھی تم نے سہاس نہیں چھوڑنا تمہیں لڑائی لڑنی ہے اور تمہیں آگے بڑھنا ہے تم میری طاقت ہو تم میری آگے وراثت کو آگے لے کر جاؤ گی پر مجھے نہیں معلوم تھا اشنی جی آپ اتنا سچ بولتے تھے میں اکثر کہتے تھے کہ اینا بھی سچ نہ بول کہ کلہ رہ جائیں پر آپ نے تو مجھے ہی اکیلا چھوڑ دیا کیا کروں گی آپ کے بینا پر مجھے بہت سے کام کرنے ہیں یہ documentary جب شروع کر رہی تھی تو میں نے پایا کہ آپ کے بہت سے دوست ہیں بہت سے فرینڈز ہیں بہت سے فین ہیں ایک documentary تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو آپ کے لئے بہت کچھ کرنا ہے بہت کام کرنے ہیں اشنی جی میں آپ سے پرامیس کرتی ہوں آپ کا جنم دن ہر سا اسی طرح منایا جائے گا پر فرامیس کرتی کام کرم کریں مجھے ڈاہی اللہ اس کو ہم کہتے ہیں انجوائے کرو